ہالو نمشکال دوستو آپ کا سواگت ہے کسان باغوان چینل پہ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا برسات سے پہلے بارہ ایسے کام جو بگیچے میں ہر کسان بھائی کو باغوان بھائی کو کر لینا چاہیے تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل پہ اگر نئے ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے نوٹیفکیشن بیل آن کر لیجئے تاکہ اس طرح کے جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہے آپ ہمیں انسٹا پیس بک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا تو سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہے جو ہمارے چھوٹے پودے ہیں جو ابھی آپ نے لگائے ہیں یا جن میں ابھی فصل نہیں آتی تو ان پودوں میں آپ نائٹروجن یا کیلشیم نائٹرڈ برسات سے پہلے ڈال سکتے ہیں اور جو دوسرا دوری کام ہے جن بھائیوں نے کل میں لگائی ہے اس سال اور یا کنورٹ کی یہ پودے تو آپ لوگ جو اس کا پلاسٹک ہوتا ہے رہ بار کا ہے جس سے اسے پیک کیا جاتا ہے اس کو آپ لوگ کھول دیں کیونکہ برسات میں بہت زیادہ گروت ہوتی ہے جو بودہ ہے وہ موٹا بھی ہوگا تو آپ کی جو کلمیں ہیں اس میں گانٹ پڑ جائے گی اس لیے جو اوپر والا سائیڈ ہوتی ہے اس کی جسے مو بولتے ہیں اسے آپ لوگ کھول دیں اور باقی لفافہ اسی میں اسی طرح سے باند دیں تاکہ جو آپ کی کلم ہے وہ ہوا سے نہ ٹوٹ پائے اور جو بڑے بہت پودے ہیں ان کو کنورٹ کیا ہے اس میں جو ضروری کام ہے اس میں آپ جو ہے برسات سے پہلے یا تو پینٹ یا پھر کوئی پیسٹ یا فیبی کول یا بہت ساری چیزیں آتی ہے اور بھی پیسٹے جیسے بلیک جپان ہو گیا یا چوپٹیا تو اس طرح کے آپ لگا سکتے ہیں پر جو میں لگاتا ہوں میں صرف پلاسٹک پینٹ جو دیوالون پینٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اسے لگاتا ہوں اس سے گیاتا جو پانی ہے وہ اندر نہیں جا پاتا اور برسات سے پہلے اگر ہم پینٹ لگا دیں گے تو ہمارے جو کنورٹڈ بودے ہیں ان میں کینکر کی دیقت نہیں آئے گی تو یہ ہو گئے ہمارے دو کام اور اس کے بعد جو ہمارا تیسرا کام ہے وہ جو پودے کے تنے ہیں اس کے پاس جو گھاس آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو آپ لوگ نکال دیں تاکہ جو انسیکٹس ہیں وہ پودے پہ زیادہ اٹیک نہ کر سکے اور رات کو جو ہمارے لائٹ کے پاس بٹل آتے ہیں بلیک بٹل جس کو کہتے ہیں اس کے لیے آپ ٹریپ لائٹ لگا سکتے ہیں یا ٹریپ پیپر آپ لگا سکتے ہیں اور ٹریپ لائٹ کے نیچے آپ تیل پانی میں تھوڑا مٹی کا تیل ڈال کے یا پھر انسیکٹس ہے ڈال کے اسے وہاں جو آپ کی سولر لائٹ ہوگی اس کے نیچے رکھ دے تاکہ وہ جو بٹل ہوگی ہماری اس میں جائے اور مر جائے اس سے ہمیں بہت ساری بیماری جو ہے فائدہ ملتا ہے ان کا جو سرکل ہوتا ہے وہ کافی ہی لمبا ہوتا ہے تو اس سے ہمیں آپ لوگوں کو ہے بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو ڈسکرپشن میں آپ کو ٹریپ پیپر کا لنک بھی مل جائے گا اور سولر لائٹ کا لنک بھی مل جائے گا اگر آپ لوگوں کے مان نہیں ملتے تو اب ہم ان سے لے سکتے ہیں اور جو پانچوی چیز ہے وہ ہے روٹ بورور کے لیے ابھی ہم انسیکٹی سائیڈ کی ڈرنچنگ کر سکتے ہیں تنوں میں کیونکہ ابھی زیادہ گلہ جب ہوگا تو بورور کہیں نہ کہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ چلنے کا جو ہے نرم مٹی میں چلنے کا ان کو راستہ مل جاتا ہے اور پودوں کے پاس وہ جو پودوں کے تنے ہیں اسے کھا لیتا ہے اس لئے آپ پودوں کے پاس نہ تو گھاس رہنے دے اور دوسرا ڈرنچنگ آپ لوگ اس میں کر سکتے ہیں یا فوریٹ یہ ہوتا ہے اسے بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں اور جن پودوں میں جولائی سے پہلے مطلب آپ کے جولائی سے پہلے توڑان نہیں ہوگا ان پودوں میں آپ لوگ ابھی پوٹاش کی جو کھا دے وہ ڈال سکتے ہیں اور جو ساتوی چیز ہے وہ ابھی ہم لوگ جن کی جولائی فرس یا مطلب آدی جولائی تک پندرہ جولائی تک دوران ہونے ہیں وہ لوگ پوٹاش کی جو سپری ہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارا آٹھوا کام ہے وہ ہے مین کی جو پتھیا ہماری ہوتی ہے اس کو ساف رکھنے کے لیے یا بیماری سے بچانے کے لیے ہم لوگ ابھی جو سب سے پہلے شمیر کی سپری ہم لوگ کر سکتے ہیں میں اس لیے سب سے پہلے شمیر کو بول رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی اسے استعمال کرتا ہوں اگر آپ شمیر نہیں آپ کو مل رہا ہے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے لے سکتے ہیں ساف کی سپری کر سکتے ہیں یا افتار کی سپری کر سکتے ہیں تینوں میں سے آپ کسی ایک کی سپری کر سکتے ہیں اس سے جو آپ کے پودوں میں پتیاں کو کہیں نہ کہیں مجبوتی ملے گی اور اگر آپ کی پتیاں صحیح رہے گی تو آپ کے نیکس کیر کی کراپ پر بھی زیادہ فرق نہیں پڑے گا نوی چیز ہو گئی مائٹ کا اس سال بہت زیادہ اٹیک ہو ہے تو مائٹ کے لیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ایک تو آپ جو میڈن ہوتا ہے اس کی سپری کر سکتے ہیں وہ مائٹ کی سپری کر سکتے ہیں مجسٹر کی سپری کر سکتے ہیں مجسٹک کی سپری کر سکتے ہیں جس سے جو آپ کی مائٹ ہے اس سے آپ کو ہیلک ملے مائٹ سے آپ کا جو نقصان ہونا ہے وہ نہ ہو کیونکہ اگر مائٹ سے نقصان ہو گیا تو آپ کے جو فروٹ ہے اس کی کوالٹی بھی کہیں نہ کہیں نیچے آئے گی اور نیکس ڈیئر کی کراپ میں بھی آپ کے جو پرابلم آ سکتی ہے اور ساتھی جو گروت ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کی چیک ہو سکتی ہے اور دسویں چیز ہے جو بھی ہمارے کھرپتوار ہوتا ہے ویسٹ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم اپنے پودے کے تنے سے لگ وقت ایک وٹ یا دو فٹ دور اس کو بچھا دے کیونکہ وہ جب بسات آئے گی تو وہ وہاں سڑ جائے گا اس کے سڑنے سے کیا ہو جائے گا جو گوبر ہے یا آپ ایک ٹائپ کا اسے پھٹی لائزر کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں اور جو گیاری چیز ہے وہ ہے بھائیو کیچن پودوں میں بہت زیادہ انسیکٹ لگے ہیں لیو مائنر جس کو بولتے ہیں زیادہ تر وہ کشمیر میں ابھی دیکھنے کو ملی ہے بیماری تو وہاں پر آپ علیکہ کی سپریے کر سکتے ہیں علیکہ کی سپریے کے باوجود بھی اگر آپ لوگ کو زیادہ اچھے نہیں مل پائے تو آپ کلورو پلس کر کے ایک دبائی آتی ہے اس کو کر سکتے ہیں یعنی وان آپ کو کرنا پڑے گا تو اس سے بھی آپ کو اس میں کہیں نہ کہیں ہیلپ ملے گی اور اس کے بعد میں نے کچھ بگیچوں میں دیکھا ہے جہاں پر غلی اپیڈ کی دکت بہت زیادہ آ رہی ہے اب اسے ہی میں نے چک کیا بہت غلی اپیڈ آ رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ اگر علیکہ کی سپریے کریں گے تو آپ لوگوں کو اس میں فائدہ ملے گا کیونکہ اس سے جو ہے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے پودوں کے جو پودوں کے ٹہنے ہوتے ہیں اس میں پوڑے سے ہو جاتے ہیں وائٹ وائٹ سے ہوتی ہے سب یہ بھائیوں کو پتہ ہوگا تو آپ لوگ اگر آپ کے بلی اپیڈ ہے تو آپ لوگ جو ہے علیکہ کی سپریے ضرور کریں اگر آپ کے وہاں نہیں پروائیڈ ہوتی تو آن لائن آپ کو مل جائے گی کیونکہ زیادہ تر جو علیکہ کی پیکنگ آتی ہے وہ بڑے سائز میں ہی آتی تو آپ آن لائن چھوٹے سائز میں بھی لے سکتے ہیں اور جو بزار میں ہمیں ریٹ ملتا ہے آپ کی وہاں بھی جو ریٹ ہوگا اس سے آپ کو آن لائن دس سے پندرہ بیس پرسنٹ سستہ ہی ملے گا تو دوستو امید کریں گے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کے جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچتے رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو ہونے ایک ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیا واد